مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے آج آج اگر کوئی مہنگائی پہ بات نہ کرے تو میرا خیال ہے وہ بڑی زیادتی ہوگی عوام کا برا برا حال ہو گیا ہے آج دوسرا دن ہے نئے مالی سال کا اور جو مہنگائی ابھی سے جو لوگوں پہ امپیکٹ پڑھنا شروع ہے آپ نے دیکھا کہ رات اور رات جس طرح سے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی گئیں یہ بلکل یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ کسی طور پہ بھی یہ فارم فورٹی سیون والے یہ عوام کے مخلص نہیں ہے کیونکہ عوام کے ووٹوں سے تو یہ آئی نہیں ہے تو یہ جو بجٹ انہوں نے بنایا ہے ٹیکسس کی جو بھرمار کی ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پہ جو ٹیکس انہوں نے لگائے ہیں وہ اس طرح کے چیزیں اب دسترس سے باہر ہو گئی ہیں ایک فارمولا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں یہ نہیں جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں اس پر اور ٹیکس ڈال دیں اس پر چارے کا تو آپ اپریشیٹ کریں اس کو ریوارڈز دیں کہ وہ ٹیکس دیتا جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے اس کو بجائے اس کے کے ریوارڈ دینے کے اس پر اور ٹیکس ڈال دیتے ہیں ٹیکس نیٹ نہیں بڑھاتے ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے جو اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جاگردار ہیں اتنے بڑے بڑے ایک جو پورا ایک اشرافیہ ہے وہ تو ٹیکس دیتا نہیں ہے وہ تو ٹیکس چوری کرتا ہے لیکن جو آم آدمی ہیں جو پیسہ ہوا طبقہ ہے اس کو مزید پیسہ جا رہا ہے تو یہ اس پہ آواز اٹھانی چاہیے دوسرا مقصود نشستیں ایک بات آج بھی آج بھی عدالت نے ایک بات بالکل اُبھر کر سامنے آئی ہے عدالت کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن نے جو پی ٹی آئی کو ایز پولٹیکل پارٹی نہ مان کر الیکشن میں ایک سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا بلے کے نشان کے حوالے سے اس کی غلط تشریح بھی کیے اور دوسرا کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ بھی کیا ہے یہ بات سامنے آئی ہے اس کے بعد اگر وہ وائلیشن تھی کانسٹیٹیوشن کی تو اس کا مطلب کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے انہیں پی ٹی آئی کے امیدوار نہ رہ کر نہ مان کر آپ نے ان کو آزاد ہونے پر مجبور کیا اور وہ آزاد الیکشن لڑے پھر انہوں نے جب وہ پی ٹی آئی جوائن بھی کرنا چاہتے تھے پی ٹی آئی تو سامنے تھی نہیں الیکشن کمیشن نے نہیں رکھی انہوں نے کہا آپ نہیں کر سکتے تو انہوں نے سنی اطاعت کانسل کیا اب اس سے ہوگا کیا نمبر ون پی ٹی آئی ریسٹور ہوتی ہے یہ جو بات ہوئی ہے دوسری چیز پی ٹی آئی کے سارے جو ہیں ان کو مقصود سشستیں ان کو ملتی ہیں اگر دوسری چیز پہ چلے جائیں تو وہ بھی مان لیا اور وہ نوٹفیکیشنز بھی سامنے آگئے عدالت کے کہ سنی اطاعت کانسل ایک پارلیمانی پارٹی بھی ہے اس بیسس پہ بھی سنی اطاعت کانسل کوئی تو یا نشستیں پی ٹی آئی کو ملتی ہیں یا سنی اطاعت کو ملتی ہیں تیسری کوئی چیز اس میں نظر نہیں آتی ہے آج جو ہے فیصلہ آنا تھا آج یہ کہا گیا تھا کہ ڈیڑھ ورش تک جو ہے فیصلہ نہ بھی آتا آج کنکلوڈ کرنا تھا اس موری ہیرنگ کو اور پھر فیصلہ تیزب کرنا تھا جو بھی لیکن آج کنکلوڈ ہو لیکن اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ چوبیس سو پچیس تاریخ کو کنکلوڈ ہو لیکن جون کی آج ہم جولائی میں ہیں آج دو جولائی ہے اور اب نو جولائی کو لاسٹ رہیں گے پھر پچیس منٹ کا کام رہ گیا ہے سلمان اکرم راجہ اور فیصل صدیقی کا ریبٹل رہ گیا ہے تو دونوں نے بتایا کہ مل کے وہ پچیس سے تیس منٹ لیں گے تو اب وہ ہوگا صرف صبر کرتے ہیں صبر کا پھل اللہ کرے کہ میٹھا ہو اور انشاءاللہ یہ جو سیٹیں ہیں مقصود نشستیں عوام کا حق ہے نا جیدر انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ ادھر ہی ملنی چاہیے سیدھی بات ہے اس میں کہ جیدر ووٹ اس کی نشستیں ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں عمران خان کے کیڈیڈیٹس کی ہیں اقلیتوں کی بھی اور ہماری خواتین کی بھی یہ انشاءاللہ ان کا حق ہے ان کو ملے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ